ان خبروں کے سپانسر ہیں گھر کل مسالے روز مرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھر کل مسالے آدھا برزے ام سی این اردنیوز میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں خازی مہیدین خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر ہیٹ لائنز کے سپانسر ہیں گھر کل مسالے روز مرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھر کل مسالے سال گزشتہ نیمونیا کے سبب زلے میں ہوئی ایک سو اکہتر بچوں کی اموات زلہ پریشت کے شعبہ ہلت کی کارکردگی پر لگا سوالیا نشان ماحولیاتی آلودگی کے سبب تیزی سے گھٹ رہا ہے فضاء میں آکسیجن کا تناسب زندگی بخش آکسیجن کا توازن برخرار رکھنے کے لیے شجرکاری پر دیں زور اور کہا مملکتی وزیر عبدالسطار نے ہرسول جیل میں سزا کاٹ رہے دو قیدیوں کے پاس سے موبائل فون برامد ہونے سے پھیلی شہر میں سنسنی اتنے سخت حفاظت انتظامات کے بوجود قیدیوں تک کیسے پہنچے موبائل شہریان کا سوال اور کموں تالاب اور ندی کے پانی میں ڈوب کر امواد کا سلسلہ جاری ساونگی کے کھیت تالاب میں ڈوب جانے سے دو نوجوان ہوئے جانباہ والدین کو صدمہ مگر زمن میں عوامی بیداری کی ضرورت خبریں تفصیل سے اکثر بچوں کے لیے جان لیوہ ثابت ہونے والی بیماری نیمونیا کے سبب گزشتہ سال زلہ اور انگباد میں تقریباً پونے دو سو بچوں کی امواتوی ہیں یہ انکشاہ زلہ پریشت کے ہیلڈ ڈپارٹمنٹ نے کیا ہے موجودہ دنوں جبکہ کرونا کی تیسری متوقع لہر کو بچوں کے لیے شدید خطرناک ہونے کی قیاس لگائے جا رہے ہیں اور نیوموکوکل نامی بیماری بھی نیمونیا کا سبب بن رہی ہے ایک سے دوسرے میں پھیلنے والا یہ متعددی آرزہ خانسی اور چھیکنے سے بھی پھیلتا ہے جبکہ اس مرض کا خطرہ زیادہ تر دو ماہ سے دو سال کی عمر تک کے بچوں کو ہوتا ہے سال گزشتہ اپریل دوہزار بیس تا مارچ دوہزار اکیس کے دورانیے میں اس مرض سے ایک سو اکہتر بچے موت کنیوالا بن گئے اس لیے اب نیوموکوکل کے مرض سے بچاؤ کے لیے بھی ویکسینیشن مہم کے ذریعے پی سی وی کے ٹیکے لگوائے جا رہے ہیں اور یہ ٹیکے زلہ بھر کے سرکاری اسپتالوں میں مفت دیے جا رہے ہیں اس طرح کی جانکاری زلہ پریشت کے شعبہ صحت نے دی ہے واضح ہے کہ اس فارس فیسٹیول کے تحت اجنٹا میں موجود نیشنل اسکول کے احاتے میں شجرکاری کی گئی جہاں پیپل بڑا اور نیم کے ساٹھ پودے لگائے گئے اس موقع پر مملکتی وزیر عبدالسطہ ڈیپٹی ڈیویجنل آفیسر برجیش پاٹل پولیس ڈیپٹی ڈیویجنل آفیسر ویجائے مراتے تحصیل دار وکرم راجپوت اجنٹا فارسٹ جون کے فارسٹ آفیسر سندر بانگدرے اسسسٹنٹ پولیس انسپیکٹر گریدھر تھاکور شیو سینہ کے تعلقہ صدر دیویدہ سلوکھنڈے سرپنچ نظیر احمد نائب سرپنچ اشوک جھلوار عبدالعزیز چاوش سید ناصر اور دیگر موجود تھے اس موقع پر حاضرین کی رہنوائی کرتے ہوئے مملکتی وزیر عبدالستار نے کہا کہ ماحولیاتی آلودگی میں اضافے کے سبب فضا میں آکسیجن کا تناسب کم ہونے لگا ہے لہٰذا اس تناسب کو برقرار رکھنے کے لیے آکسیجن پیدا کرنے والے درختوں کی شجرکاری وقت کا اہم تقاضہ ہے اس طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے دی جانے والی ویکسن ہر اعتبار سے محفوظ ہے لہٰذا سبی شہریان بے خوف و خطر کورونا سے بچاؤ کے ٹی کے لگوائیں سخت حفاظتی انتظامات اور جیل میں داخلے کے وقت خیدیوں کی سختی سے جانچ کے بوجود ہر سول جیل میں سزا کاٹ رہے دو خیدیوں کے پاس سے دو موبائل فون برامت ہوئے ہیں جس کی وجہ سے شہر میں سنسنی پھیلی ہوئی ہے اور جیل انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیاں نشان لگتا دکھائی دے رہا ہے اس سلسلے کی تفصیل یوں سامنے آئی کہ جیل انتظامیہ کی خصوصی نفری نے جب یہاں قیدیوں کی جھڑتی و تلاشی لی تو یہ معاملہ سامنے آیا موبائل استعمال کرنے والے دونوں قیدی ملزمین کے نام اکشہ شامراو اٹھولے اور ویجہ شام گراو گویر بتلائے گئے ہیں حرصول سنٹرل جیل میں عارضی قیدیوں کے علاوہ ریاست بر کے سنگین جرائم میں سزای آفتہ قیدی بھی سزا بھگت رہے ہیں جن میں دہشتگردی جرائم پیش اٹھولیوں کے سرگنے جیسے قیدی بھی شامل ہیں اسی تناظر میں اس جیل کے حفاظتی انتظامات نہایت منظم و مضبوط ہیں لیکن انچست و درست وندوست میں بھی سیند لگاتے ہوئے جیل کے قیدیوں کے پاس موبائل کا پایا جانا ایک تشویش ناک عمر ہے دونوں ہی ملزمین پر جیل قوانین کی خلاف ورزی کی پاداش میں ہر سول پلستانہ میں معاملے درج کر لیے گئے ہیں بارش کا موسم شروع ہوئے دیڑھ ماہ کا عرصہ گزر گیا لیکن ناسک اور احمد نگر میں اتمنان بخش پرسات نہ ہونے کی وجہ سے پیٹھن کے نات ساگر میں اب تک پانی کی آمد کا سلسلہ شروع نہیں ہوا ہے جس کی وجہ سے پیٹھن ڈیم میں موجود زخیر آپ کے سبب انتظامیاں کو تشویش ہے ہیاں رہے کہ جائکواری کے زخیرہ آب میں اضافے کا سبب بننے والے ناسک و احمد نگر کے بالائی آبی زخائر ابھی تک لبریز نہیں ہو پائے ہیں جس کی وجہ سے جائکواری میں اتمنان بخش آمد ممکن نہیں ہو پائی ہے فیل وقت نات ساگر میں 36 فیصد آبی زخیرہ موجود ہے مراتوالا کے متعدد علاقوں کے شہری وزرعی آبی ضروریات کی تکمیل کا یہ طلاب سب سے بڑا ذریعہ ہے یہاں سے پاتھرڈی شہو گاؤں جالنا اور ہمارے شہر اور انگاواد کو آبی فراہمی کی جاتی ہے جبکہ اس طلاب کی جملہ آبی گنجائش 102 ٹی ایم سی پانی کے زخیرے کی ہے حالانکہ اس بار کے بارش کے موسم نے ریاست بر ہاہکار مچا دیا ہے لیکن جائکواری کے اوپری ڈیم وہ دریاؤں کے علاقوں میں بارش کا تناسو ابھی تک کم ہی رہا ہے جس کے سبب جائکواری میں نہایت سست رفتار سے پانی کی آمد ہو رہی ہے جس کی وجہ سے مستقبل کے آبی زخیرے کو لے کر طلاب انتظامیہ تشویش میں مبتلا ہے عثمان آباد میں او بی سی بیداری میلہ مناخت کیا گیا جہاں لوکل بوڈیز میں او بی سی کے سیاسی ریزرویشن کو دوبارہ بحال کرنے کا مطالبہ کیا گیا او بی سی طبقات کو اگر ریزرویشن دینا ہی نہیں ہے تو پھر مہاجن کمیشن کس لیے کیا ملک میں منواد لاؤگے اس طرح کے سنسنی خیز تیر و نشتر اس میڑاوے سے خطاب کے دوران او بی سی کے قائد اور شیو سینہ کے معاون رابطکار شنکر راو بورکر نے داغے انہوں نے مرکز کی بی جے پی حکومت کو نشان ملامت بناتے ہوئے کہا کہ لوگ سبھا کے اجلاس میں علاہدہ او بی سی مردم شماری نہ کیے جانے کی تجویز جب پاس کروائی گئی تو پھر سمیترہ مہاجن سمیتی جنات سنگھ نے دیا تھا اور اپنے وعدوں پر اترانے والے اب آخر کہاں چلے گئے او بی سی کا ریزرویشن منسوخ کروانے والے آخر کیا مراتوں کو ریزرویشن دیں گے اس طرح کے تلخ حملے بھی شنکر راو نے کیے اور انتباہ بھی دیا کہ او بی سی ریزرویشن بحالی کی جدوجہد کی ابھی تو محض شروعات ہے اور اگر ان طبقات کا لاوہ اول پڑا تو مرکز کی حکومت کو کہیں جائے فرار بھی نہیں مل پائے گی مل پتہ پہ لانتابریوشن اینچہ دیکھ شا او بیشی چھا او بیشی چھا او بیشی چھا uh جنگن دھولیوشن آ و co او بیشی مل پہلی خاتون مسلم ٹیچر فاطمہ شیخ کی زندگی پر تحریر کردہ کتاب کے اجرا کے لیے ایک تخریب ریڈ اینڈ لیڈ فاؤنڈیشن کے رابطہ آفیس میں آج رکھی گئی واضح رہے کہ پہلی مسلم خاتون ٹیچر فاطمہ شیخ پر سید نصیر احمد نے تیلگو زبان میں ایک کتاب تحریر کی تھی جس کا انگریزی ترجمہ بیوی کے پورنا نندرم نے کیا اس کتاب کے اجرا کے لیے ایک تخریب ریڈ اینڈ لیڈ فاؤنڈیشن کے رابطہ آفیس پر رکھی گئی اس تخریب میں معروف صحافی سا سو کھنڈال کر ایڈوکیٹ انیس شیخ پروفیسر ڈاکٹر زاکر پتھان ریڈ اینڈ لیڈ فاؤنڈیشن کے بانی مرزا عبدالقیوم ندوی اور دیگر شریک تھے جبکہ کتاب کے آثر بیوی کے پورنا نندرم نے آن لائن اس محفل میں شرکت کی اور کتاب پر روشنی ڈالی ریڈ اینڈ لیڈ فاؤنڈیشن کے بانی مرزا عبدالقیوم ندوی نے مصنف کا تعارف پیش کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں آجہانی رہنما جہوتیبہ پھولے اور ساویتریبہ پھولے کے ساتھ مل کر تعلیم ان اسما کی تحریک میں گناہ قدر خدمات انجام دینے والی معلمہ شیخ فاطمہ کے مطالق نئی نسل نعاشنا ہے اور تاریخ کے کتابوں میں بھی ان کا کوئی ذکر نہیں ملتا لہٰذا ان کے خدمات کو اجاگر کرنا وقت کا اہم تقاضہ ہے اور ان کی زندگی پر تحریر کردہ اس کتاب سے اس میں کافی مدد ملے گی اس پروگرام میں امان اللہ موتیوالا ہے اسکول کے پرنسپل خان جیمیل احمد ہیومن رائٹس کے طیب زفر ایڈوکیٹ سلیم اور مرزا طالب بیک بھی شریک تھے موسیم مومن ٹیچر او موڈرن انڈیا فاتیما شیخ لیٹن بائی سید ناشیر احمد ان کے کتاب کا ویموچن ریڈ اینڈ لیڈ فانڈیشن کے مادھیم سے مولانا مرزا بزلکیم صاحب نے کیا میں ان کو بہت بہت مبارک دیتا ہوں یہ ہسٹوریکل گھٹنا میں مانتا ہوں کہ دیڑ سو سال پہلے جبکہ لیڈیز مہلاؤں کو شکشہ لینا ایک گناہ مانا جاتا تھا اس سمائے پاتیما سے ایک مہلہ آگے آتی ہے اور وہ مہاتمہ جوتیوہ پھولے اور چابیتری مطا پھولے کہ ہاتھ مجبوط کرتی ہے اور ان کے کندے کو کندھا ملا کے ایڈیوکیشن کا جو بیسک کام ہے اس میں اپنا یوگدان دیتی ہے اس بات کو آج پھر سے دہرانی کی ضرورت ہے یہ میشیج پورے سماج میں اندو مسلم سماج سارے سماج میں دینے کی ضرورت ہے جو اور سے دینے کی ضرورت ہے نمسکار دوستو آج ریڈ اینڈ فانڈیشن کی طرف سے مرزا صاحب نے ایک کتاب کا اناغریشن رکھا ہے جو کتاب بہت ہی ضروری ہے آج کے سماج کے پرتی یوگدان کرنے والی مہل مسلم مہلاؤں کی لیے جو کانٹویٹ کیا ہے اس کے بارے میں ہمارے لیکھا سید نصیر احمد صاحب جو تیلگو سے اندرہ سے رہنے والے ہیں اور تیلگو سماج کے اندر کام کرنے والے انہوں نے کافی سماج میں اتنا کام کیا ہوا ہندی 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 سائتے ہو انگریدی سائتے ہو اس طریقے سے سب سے زیادہ تیلگو سماج کے اندر تیلگو دیشن میں انہوں نے بودھوڑا کام کیا ہے اور تقریباً اس بندے نے اٹھرا کتابیں لکھی ہے ان کا ایک طریقہ رہا ہے پورتہ پتر عدیہ شاہتہ کے بات انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہاں پر سماج کے اندر مسلم مہلاؤں کا کانٹویٹشن مسلم لوگوں کا کانٹویٹشن اٹھرا ستہوں کا بند اور آزادی کے مسلم مہلاؤں کا کانٹویٹشن مسلم جنس کا کانٹویٹشن یہاں تک مولانا عبدالکرام کے اوپر ڈیپو کے لیے مکندواری کی جگہ سے متعلق این او سی دے دی جائے یہ ہدایت ریاستی وزیر برائے ٹرانسپورٹ انیل پب نے اسٹی انتظامیاں کو دی ہے یہ اطلاع منیسپل ایڈنسٹریٹر آستی کمار پانڈے نے دی ہے واضح رہے کہ شہریان کی سہولت کے لیے سمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت شہر میں سٹی بس سرویس شروع کی گئی ہے اور فی الحال شہر میں سو گاڑیاں چلائی جا رہی ہیں مستقبل قریب میں ان گاڑیوں کی تعداد میں مزید اضافہ ممکن ہے گاڑیوں کی مرمت اور ان کی دیکھ بھال کی غر سے ڈیپو کے لیے ای ایم سی انتظامیاں اور سمارٹ سٹی ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے ذمہ داران کو زمین کی تلاش تھی جس کے لیے مکندواری میں موجود اسٹی کارپوریشن کی زمین کا انتخاب کیا گیا تھا اور یہ جگہ حاصل کرنے کے لیے متعلقہ انتظامیاں نے کوششیں تیز کر دی تھی جس کے لیے ای ایم سی انتظامیاں نے اسٹی کارپوریشن کے ذمہ داران کے ساتھ کئی میٹنگیں کی ہیں ایک میٹنگ تو ممبئی میں اور انگاباد وہ زلے کے رابطہ وزیر صوباج دیسائی کی موجودگی میں لی گئی تھی جس میں اسٹی کارپوریشن کے ذمہ داران ای ایم سی انتظامیاں کو سٹی بس ڈیپو کے لیے زمین دینے تو راضی ہو گئے تھے مگر اب تک این او سی نہیں دی تھی حال ہی میں ریاستی وزیر برائے ٹرانسپورٹ انیل پرب اور انگاباد آئے تھے اس موقع پر اسٹی کارپوریشن کے افسران کے ساتھ بلائی گئی جائزہ میٹنگ میں میونسپل کارپوریشن کے افسران بھی شامل ہوئے میٹنگ کے دوران رابطہ وزیر صوباج دیسائی نے فون کے ذریعے ریاستی وزیر انیل پرب کو سٹی بس ڈیپو کے لیے زمین فراہمی کی غرض سے این او سی جاری کرنے کی درخواست کی تھی جس کے بعد ریاستی وزیر برائے ٹرانسپورٹ نے اس زمن میں ایک حکم نامہ اسٹی کارپوریشن کے ذمہ داران کے لیے جاری کیا جس کے ذریعے انہیں ہدایت دی گئی کہ ایم ایم سی انتظامیہ کو سٹی بس ڈیپو کے لیے زمین فراہمی سے متعلقہ این او سی دے دی جائے انر ویل کلب اور انگاباد اور بھارت وکاس پریشت کے اشتراک سے والمی کے احاتے میں شجرکاری کی گئی ماحولیات کو صحت افضاء بنانے کے مقصد سے ان دینوں حکومت و انتظامیہ کی سطح پر شجرکاری اور پودے لگانے پر زور دیا جا رہا ہے وہیں اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اس سرگرمی کو سماجی و عوامی مقبولیت بھی حاصل ہوتی جا رہی ہے شہر میں کام کر رہے دو عوامی خدمتگار اداروں انر ویل کلب اور انگاباد اور بھارت وکاس پریشت کی مشترکہ کاوش سے شہر کے والمی پیٹھن روڈ علاقے میں متعدد ہندوستانی پودوں بڑھ پیپل املی امبر کانچن جیسے ایک سو پندرہ قسم کے پودوں کے قلم کاری کی گئی اور تلسی کے پودے سے آکسیجن تیار کیا گیا اس موقع پر کہا گیا کہ صرف پودے لگا دینا ہی کافی نہیں ہوگا بلکہ ان کی آبیاری پرورش و نگہداشت پر بھی دھیان دینا ضروری ہے اس تقریب شجرکاری میں انر ویل کی صدر لطا مڑے سیکریٹری ورشا پٹیل سابق زلہ صدر اوشا دھامنے شیلا کلکرنی ریخہ قیدارے آشا بھانڈ مادھوری آہر راو چندہ دھونڈگے ہیرہ پیرے پاٹل اندومتی کالے اور بھارت وکاس پریشت کی صدر منگل چوہان وہ پریشت کے دیگر اٹھارہ راکین شریک تھے سرکاری محکموں کی لاپروہیوں کے سبب خلداباد میں موجود تاریخی دروازے اپنا وجود کھونے لگے ہیں جس کی وجہ سے ساکنان میں شدید بیچینی پائی جا رہی ہے اور وہ متعلقہ انتظامیہ سے توجہ کا مطالبہ کر رہے ہیں ناظرین آج سے کموبیس چار سو سال قبل مغل حکمرانوں نے خلداباد شہر کے اطراف فصیل اور چھے بڑے دروازے اور دو چھوٹے دروازے تعمیر کروائے تھے مگر محکمہ آثار قدیمہ اور دیگر متعلقہ سارکاری افسران کی لاپروائیوں کے سبب یہ دروازے کھنڈرات میں تبدیل ہونے لگے ہیں حالانکہ ان دروازوں سے اب بھی چھوٹی بڑی گاڑیاں دوڑتی رہتی ہیں شہریان بھی انہی دروازوں سے آتے جاتے ہیں مگر ان دروازوں کے وزنی پتھر فسلنے لگے ہیں اور یہاں کوئی بڑا حدثہ رنما ہو سکتا ہے خلداباد کے داخلی دروازہ جو نقارخانہ دروازے کے نام سے مشہور ہے اس کا بھی یہی حال تھا جس کے لئے ساکنان نے حکومت انتظامیہ کو کئی مویمرنڈم پیش کیے تھے جس کے بعد ٹوریزم ڈیولپمنٹ ڈیبارٹمنٹ کے دفنڈ سے اس دروازے کی مرمت کی گئی مگر اب بھی چھوٹی کنبالی دروازہ ہودڑی دروازہ بازار پیٹ میں موجود دروازہ ہوز خاص دروازہ کوٹ دروازہ میں استعمال کیے گئے پتھروں میں جھاڑیاں اور درخت اگائے ہیں جن کی جڑیں ان دروازوں کو کمزور کر چکی ہیں اور اب اس میں لگائے گئے پتھر اپنی جگہ چھوڑ رہے ہیں اور فسلنے لگے ہیں شہریان کا مطالبہ ہے کہ اس جانب فوری توجہ دی جائے اور ان کی مرمت کروا کر خلد آباد کی تاریخ کو مٹنے سے بچایا جائے منیسیبل کارپوریشن انتظامیہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں کتنا سنجیدہ ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ این برسات کے موسم میں راستے میں پڑے گڑھوں کو ڈامر کے سریعے بند کروا رہا ہے ناظرین آپ جو تصاویر دیکھ رہے ہیں وہ جامو مسجد سے منیسیبل کارپوریشن جانے والی سڑک کی ہیں جس میں بے شمار چھوٹے بڑے گڑے ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے ویہیکل سواروں کو پریشانیوں کا سامنا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ گڑے آج کل میں ہوئے ہیں بلکہ گزشتہ کئی ماہ پہلے ہی سے سڑک میں یہ گڑے موجود ہیں مگر گرمیوں کے موسم میں اے ایم سی انتظامیہ نے ان گڑھوں کو بند نہیں کروایا کہا جاتا ہے کہ ڈامر اور پانی ایک دوسرے کے کھلے دشمن ہیں اور یہ بات میونسپل سٹی انجینئر اور ان کے ماتحتین بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں اس کے باوجود این بارش میں میونسپل انتظامیہ ڈامر پیچ ورک کر کے ان گڑھوں کو بند کر رہا ہے جو سوائے پیسوں کی بربادی کے اور کچھ نہیں ہے کیونکہ بارش کے سبب ان گڑھوں میں ٹھونسا گیا مٹیریل بہ جائے گا اور پھر سے گڑھے اُبھر جائیں گے این بارش میں ڈامر ڈال کر گڑھے بند کرنے کے معاملے پر شہریان حیرت زدہ ہیں اور میونسپل افسران سے پوچھ رہے ہیں کہ اس طرح سے بارش میں ڈامر بچھا کر آخر وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں عثمان آباد کے تلوڑا گاؤں میں آرو پلانٹ نسب کیا گیا ہے جس کا افتتہہ مملکتی وزیر سنجے بنسوڑے کے ہاتھوں کیا گیا تعلقہ عثمان آباد کے اس خصبے تلوڑا کی گرام پنچائت نے ساکنان کو پینے کا شفاف و خالص پانی دستیاب کروانے کے سمت ایک نئی پہل و پیش قدمی کی ہے اور لاکھوں روپیہ کے خصے گاؤں کے بازار چوک علاقے میں آرو پلانٹ قائم کیا ہے اس پلانٹ کا افتتہہ گجتہ دن ریاست کے مملکتی وزیر برائے فراہمی آب وہ صفائی سنجے بنسوڑے کے ہاتھوں عمل میں آیا اس موقع پر رکنے کانسل وکرم کالے جیون راج گورے سریش براجدار سریش پاٹل اور سرپنچ منمت آوٹی کے علاوہ نائب سرپنچ اور گرام پنچائت ممبران اور گاؤں کے ساکنان بڑی تعداد میں موجود تھے منسپل الیکشن وارڈ نمبر ایک سو دو کبیر نگر کے مرلی دھر نگر علاقے میں سیمیٹروڈ تعمیر کی جا رہی ہے جس کا افتتہہ معروف سوشل ورکر الکا سونونے کے ہاتھوں کیا گیا واضح رہے کہ وارڈ نمبر ایک سو دو کبیر نگر میں آباد بستی مرلی دھر نگر کے ساکنان بنیادی سہولتوں سے محروم تھے اب یہاں سیمیٹروڈ بنائے جانے پر علاقے کے ساکنان نے خوشی و اتمنان کا اظہار کیا ہے ان لوگوں نے کہا کہ انتخابات سے خبل تو ہر امیدوار بڑے بڑے دعوے کرتا ہے وارڈ میں ترقیاتی کام کروانے کی دعوے داریاں اور تیقن دیتا ہے مگر الیکشن گزر جانے کے بعد وہ عوام سے کیے گئے سبھی وادوں کو بھول جاتے ہیں لہٰذا اس مرتبہ ساکنان اس امیدوار کو ہی اوٹ دیں گے جو وارڈ میں ترقیاتی کام کروائے گا اس موقع پر اس بی کوارے جگدیش باغڑے راجپال آٹھولے ہشیار سنگھ راجش بھو راہل سارسا اور عجی باغڑیا کے علاوہ علاقے کے ساکنان بڑی تعداد میں موجود تھے فوجیوں اور ان کے افراد قاندان پر ہونے والے حملوں کے خلاف موجودہ وہ سابق فوجی تریدل سینک سنگ کی قیادت میں آواز اٹھائیں گے ملک کی سرحدوں کے نگہبان اور اندرون ملک بسنے والے ہر ایک شہری کو تحفظ فرام کرنے والے ہماری افواج کے سپاہی ہوتے ہیں لیکن جب یہی فوجی اپنے گاؤں آتے ہیں تو اکثر و بیشتر انہیں زمین جائداد یا کھیتی کے تنازیات کا سامنا ہوتا ہے اور اتنا ہی نہیں اب تو ان پر حملے بھی کیے جانے لگے ہیں اس خصوص میں مقامی انتظامیاں اور سرکاری درباری بھی ان کی مدد نہیں کرتے اس طرح کے کئی واقعات سامنے آئے ہیں اسی تناظر میں اب سابقہ اور موجود فوجیوں نے اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیش قدمی کی ہے اور ان حملوں وہ زیادتیوں کو روکنے کے مقصد سے تحریک کا آغاز کر دیا ہے اور اس سرگرمی کا بازابتہ آغاز شیور پولستانہ میں داخل کروائی گئی ایک شکایت سے کیا گیا بتایا جاتا ہے کہ تعلقہ ویجاپور کے ساوکھیڑ گنگا کا ایک جوان جب چھٹی پر گاؤں آیا تو اسے کھیت کی زمین کے تنازعے کو لے کر اپنے ہی گاؤں ساوکھیڑ گنگا کے گنڈوں کی مخالفت کا سامنا ہوا اور ان گنڈوں نے اس کے ساتھ مار پیٹ کی فوجی کی بیوی نے اس معاملے کو لے کر پولستانہ میں ٹھیا اندولن بھی کیا اسی طرح کا دیگر واقعہ جانے پھل میں پیش آیا جہاں فوجی سے مار پیٹ اور عذیت رسانی کی شکایت پولیس میں درج کی گئی تھی اسی طرح بھی حال ہی میں چکٹ گاؤں میں فوجی کے کھیت جانے کا راستہ روک دیا گیا فوجیوں کو اپنی خدمات سے گھر لوٹنے کے بعد ان کے ساتھ اپنے ہی وطن میں غیروں جیسا حال ہونے کے واقعات پر فوری کا روائی کرنے اور مار پیٹ کے ملزمین سے سختی سے نمٹنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اب موجودہ وہ سابقہ فوجی یکجوٹ ہو کر آواز بلند کریں گے لیکن کیا اپنے محافظ اور وطن کے نگہبانوں کے ساتھ اس طرح کی نوبت کا پیش آنا ہمارے محذب سماج کے لیے ساتھ ساتھ اٹھ کھڑا ہوا ہے ساتھ سانگائج جائی کھی مہارشتری ایک سانتان چھے بھومی آئی سانتان چھے بھومی مد سینکان نا ٹیچون مارلے زاتھ سینک آور پران گھت کھال لے زاتھ سینک آور جمینی چھے جمینی اور آتی کرمان کھے لے زاتھ سینک آور کھوٹے گونے داخل کھل کھے لے زاتھ سینکان چھے رسٹی آڑ ہو لے زاتھ ہیتون پود ہا پرکار کھپون گتلا جانار نائی آنی تردل سینک شاور سانگا چھے مادنے ماتن آمیز راسا ویچار کھے لہا تشیل داران آرز دیلا پولیس پرشاہ سنال آرز دیلا ہیتون کھایچ مارگی لہا گوشے گتنا ہے تیا مولو مارگ کسا کرائیچا کونچا پتت نیک آڑائیچا تردل سینک شاور سانگا لہا پورن کانون کائدہ آسل ہاتھات گیون آنی کائدہ چھے پالن کرو نچ کھے پورن کیلے زانا رہے شوہر و سسرالیوں کے خلاف مقدمہ بازی میں الجی ایک خاتون کو جب سسرال والوں نے گھر میں نہ لیا تو اس نے پولیس ڈپارٹمنٹ کے دامنی پتھک سے مدد کی گوہار کی جس پر دامنی پتھک فوری وہاں پہنچا اور اس متاثرہ خاتون کی مدد کی خاتون کے کہنے کے مطاق پچھلے چار پانچ برس سے اس کے اور شوہر و سسرالیوں کے بیچ عدالتی چارجوئی جاری ہے اور حال ہی میں فاضل عدالت نے شوہر کو حکم دیا ہے کہ وہ بیوی کو ساتھ لے کر رکھے تاہم خاتون نے بتلایا کہ اس کے ساس اور خاوند اسے گھر میں لینے کے لیے تیار نہیں ہیں جس کے سبب اس نے پولیس کے خواتین مددگار دستے دامنی سکوارڈ کو مدد کے لیے بلوایا دامنی کی اہلکار جب موقع پر پہنچی اور بیہتہ کی ساس کو سمجھانے کی کوشش کی تو ساس نے کوٹ میٹر جاری ہونے کا سبب بتلا کر بیہتہ کو گھر میں لینے سے صاف انکار کیا بیہتہ کا کہنا تھا کہ اس کا شوہر ایک ڈاکٹر ہے اور شادی پر اس کے والد نے دس لاکھ کا ہنڈا بھی دیا تھا خاتون بزید تھی کہ اسے تو اپنے شوہری کے ساتھ رہنا ہے دامنی کے سٹاف نے اسے سمجھایا اور کہا کہ قانون کے مطابق وہ اس حالت میں پہلے اپنے متعلقہ پولیس تھانے میں بازابتہ شکایت درج کروائے وہ اسے اپنی گاڑی سے سڑکو پولیس تھانا لے آئے اور آگے کی بازابتہ کارروائی اب سڑکو پولیس کرے گی اس پی آفیس کے ایک ریٹائرڈ حوالدار کے ساتھ مار پیٹ کر کے اس کی جیب سے نگدرخم اور موبائل چھین کر فرار ہونے والے ملزم کو کرائم برانچ پولیس نے گرفتار کر لیا گزشتہ چند روز پہلے پولیس کے وظیفہ یا ملازم جو زلائے اس پی آفیس سے حسن خدمات پر سبوک دوش ہوئے تھے آستے میں روک کر ان سے مار پیٹ کر کے ان کے پاس کی نگدرخم اور احمد کاغذات اور دستاویز چھین کر فرار ہو گیا تھا ریٹائرڈ پولیس عملدار شیخ مونیر نے اس معاملے میں کرانتی چوک پولیس تھانا میں شکایت درج کروائی تھی اور پولیس اس معاملے کی تحقیقات وہ ملزم کی کھوج میں لگی ہوئی تھی کہ اسی حسنہ جرائم شاخ کو مخبر کے ذریعے اطلاع ملی کہ یہ واردات کمل منوجی پرمار نے انجام دی تھی پولیس نے فوری ملزم پرمار کو گرفتار کر لیا اور جب اس سے تفتیش کی گئی تو پہلے اس نے گمراہ حکم جواب دیے لیکن جب جرائم شاخ کے سکوائڈ نے اس کے گھر جا کر جانچ کی تو انہیں گھر سے شیخ مونیر شیخ امیر سے چھینہ ہوا موبائل فون اور ان کا شناختی کارڈ اور دیگر کاغذات برامد ہوئے ملزم کو مذکورہ سامان سمیت کرانتی چوک پولیس کے سپورٹ کر دیا گیا یہ ساری کارروائی پولیس کمیشنر ڈاکٹر نکھل گپتا ڈپٹی کمیشنر نکیش کھاٹ موڑے ڈپٹی کمیشنر بینا مکوانا معاوین پولیس کمیشنر رویندر سادنگ کے اور جرائم شاخ کے انسپیکٹر عوینا شاگہو کی رہنمائی میں معاوین انسپیکٹر عجیت سنگھ جاروال حوالدار شیخ حبیب ویجے نکم ودیگر عملے نے انجام دی ہے ساونگی کے ایک کھیت طلاب میں دو نوجوان تیراکی کے لیے گئے تھے لیکن انہیں پانی کی گہرائی کا اندازہ نہ ہو سکا اور وہ ڈوب کر جاں بہا خو گئے ناظرین ان دنوں بارش کا زمانہ ہے اور باران رحمت بھی کم و بیش روزانہ نازل ہو رہی ہے ہمارے شہر و اطراف کے ندینالے اور چھوٹے بڑے طالعوبوں میں کندہ اور جھرنوں جھیروں میں پانی بھرا ہوا ہے اور لا اوبالی قسم کے نوجوان ان زخائر آپ کو دیکھ کر تیراکی کے شوق میں ان زخائر آپ کی جانب لپک پڑتے ہیں اور اکثر پانی کی گہرائیوں کا اندازہ نہیں کر پاتے یا کمزور تیراکی کے سبب پانیوں میں ڈوب جاتے ہیں ہم اپنے خبرناموں میں مسلسل اس طرح کے خبریں دکھاتے آ رہے ہیں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ گھر کے بزرگ والدین اور دیگر اہل خانہ اپنے ان نونحالوں اور نو عمر و نوجوان بچوں پر خصوصی نگرانی رکھیں اور انہیں زخائر آپ سے دور رہنے کی صلاح دیں بلکہ انہیں سختی کے ساتھ ایسے تالابوں اور پانی کے زخائر پر جانے اور تیراکی کرنے سے روک دیں بڑے ہی افسوس کے ساتھ آج ہم پھر شہر کے دور نوجوانوں کے غرق ہو کر جا بحق ہو جانے کی خبر دے رہے ہیں دلی گیٹ کے ساکن بائیس سالہ محمد اسلم محمد ساقی نیازی اور کیلاس نگر دادا کالونی کے شیخ ساجد شیخ یعقوب یہ دونوں نوجوان ساؤنگی کے پلس اکادمی کے قریب تعلقہ پھلمری کے کھیت تالاب پر تیراکی کا مزا لٹنے گئے انہیں کیا خبر تھی کہ یہ شوق ان کی جان پر بنائے گا دونوں ہی نوجوان دوب کر فوت ہو گئے فائر بریگیٹ کے عملے نے دونوں کے جسد خاکی باہر نکال کر پھلمری پولیس کے سپرد کر دیئے خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر ان خبروں کے سپانسر ہیں گھر کل مسالے روز مرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھر کل مسالے ہیٹ لائنز کے سپانسر ہیں گھر کل مسالے روز مرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھر کل مسالے سال گزشتہ نیمونیا کے سبب زلے میں ہوئی 171 بچوں کی امواد زلہ پریشت کے شعبہ ہیلت کی کارکردگی پر لگا سوالیا نشان ماہولیاتی آلودگی کے سبب تیزی سے گھٹ رہا ہے فضاء میں آکسیجن کا تناسب زندگی بخش آکسیجن کا توازن برخرار رکھنے کے لیے شجرکاری پر دیں زور کہا مملکتی وزیر عبدالسطار نے ہرسل جیل میں سزا کٹ رہے دو قیدیوں کے پاس سے موبائل فون برامد ہونے سے پھیلی شہر میں سنسنی اتنے سخت حفاظتی انتظامات کے بوجود قیدیوں تک کیسے پہنچے موبائل شہریان کا سوال اور کموں تالاب اور ندی کے پانی میں ڈوب کر امواد کا سلسلہ جاری ساونگی کے کھیت تالاب میں ڈوب جانے سے دو نوجوان ہوئے جاں بھاق والدین کو صدمہ مگر زمن میں عوامی بیداری کی ضرورت اسی کے ساتھ ام سی این اردو نیوز اب یہی ختم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں خاضی مہیدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ موسیقی